اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش شامدید دوستو یہ جو نہر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ پاکستان اور بھارت کے بارڈر کو علیدہ علیدہ کرتی ہے جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے اس نہر کی وجہ سے پاک بھارت کو علیدہ علیدہ گاؤں میں تقسیم کیا گیا یعنی یہ نہر بلکل بارڈر کے اوپر یا زیرو لائن کے اوپر چلتی ہے یہ جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان اور نہر کے دوسری طرف بھارت ہے دوستو بھارت کا یہ جو گاؤں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے زیرو لائن کے اوپر بھارت کا آخری گاؤں ہے اور پاکستان کے جس گاؤں میں میں کھڑا ہوں جو آخری بارڈر پر گاؤں ہے دوستو اس کا نام ہے نحال سنگ نحال سنگ گاؤں پاک بھارت بارڈر پر پاکستان والی سائڈ پر وہ آخری گاؤں ہے اور یہ جو آپ کو زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں یہ بھارت کا گاؤں ہے جو بورڈر پر زیرو لائن کے اوپر ہیں دوستو یہ جو آپ کو گھاس اس وقت نظر آ رہی ہے یہ پاکستان والی سائڈ کی ہے اور یہ درمیان میں بورڈر پر یہ نہر پاکستان کو اور بھارت کو علیدہ علیدہ کرتی ہے یعنی اس نہر کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نحال سنگھ کی وہ نہر ہے جو بورڈر پر یا زیرو لائن کے بلکل اوپر واقع ہے اور دوستو یہ زوم کر کے جو میں آپ کو گاؤں دکھا رہا ہوں یہ بھارت کا ویلیج ہے جو نحال سنگھ کے بلکل سامنے برابر واقع ہے اور اس طرف سے ادھر کے لوگ بلکل واضح نظر آ رہے ہیں جیسا کہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ گاؤں بھارت کا ہے اور دور عبادی آپ کو یہ جھنڈ سا نظر آ رہا درختوں کا یہ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں اس جھنڈ کو دوستو چوکی کہتے ہیں یعنی یہاں پہ چوکی ہے بھارت کی یہ جو زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں یہ بھارت کی یا بی ایس ایف کے جوانوں کی یہ والی چوکی ہے یہاں پہ یہاں پہ وہ چوکی کے جوان اپنے پورے بارڈر کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں تاکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ دوستوں تک آسانی سے پہنچ سکیں دوستو یہ نحال سنگھ کا وہ علاقہ ہے جو جنوبی پنجاب پاکستان کے ایک زہرہ سہرہ سے تقریبا تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سورج ابھی نکل رہا ہے صبح کا ٹائم ہے آپ سورج کی جو لالگی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پیلا پیلا ہے اور یہ بارڈر کا علاقہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دوستو دوستو یہ نہر بارڈر پر واقعہ آخری نہر ہے اور اس نہر کے اس طرف سے بھی مزور ہے یہ دوسری یہ سڑک بھی آخری ساتھ ساتھ اور یہ پاکستان کا سارا علاقہ ہے یعنی یہ نحال سنگھ گاؤں کا زمینے اور یہ جو عبادی نحال سنگھ گاؤں کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن یہ جو میں اس وقت کھڑا ہوں یہ وہ نحال سنگھ کی بارڈری ہے اور یہ نہر بارڈر پر ہے اسی نہر کا پانی آدھا پاکستان میں جاتا ہے اور آدھا بھارت کی فصلوں کو بھی سہراب کرتا ہے یہ جو گاؤں میں زم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس گاؤں کی فصلوں کو دوستو بارڈر پر یہ جو نہر ہے اس کا ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس نہر کے پانی کو برابر ہاتھ حصوں میں تقسیم کیا گیا آگے جا کر ایک انہوں نے پل بنایا ہوا ہے جو بالکل زیرو لائن پر جو عام بندہ نہیں جاں تک اس کے رسائی ہے اس میں سے یہ نہر آدھی آدھی ہو جاتی ہے آدھی پاکستان کے فصلوں کی طرف جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ نحال سنگھ کے سارے علاقے کے جو گرد و نوا میں جتنی بھی فصلیں ہیں اور یہ بانڈری آخری اس کو زیرو لائن بھی کہتے ہیں پاکستان والی سائیڈ پہ اور یہ انڈیا والی سائیڈ پہ بھی زیرو لائن ہے جو آپ کو سکرین پر پوری واضح نظر آ رہی ہے اور یہ بی ایس ایف کے جوانوں کی چوکی جو انڈیا والی سائیڈ پہ ہے دوستو اگر پاکستان نے کوئی کام وغیرہ کرنا ہو اس چوکی یہاں سے جو لوگا اس چوکی پہ آپ کو سکرین پر جو نظر آ رہی ہے یہاں سے بی ایس ایف کے جوان آتے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ کشتی کے تھرو اپنے جو بھی بات ہے یا مذاکرات ہے وہ کرتے ہیں دوستو یہ جو نہر ہے جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسے علاقے میں بھی جاتی ہے جو بلکل سارا علاقہ انڈیا کا ہے جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا بورڈر کراس کر کے یہ نہر بھارت کے ایک ایسے گاؤں کو سراب کرتی ہے جو بلکل زیرو لائن کے اوپر ہے دوستو لیکن اس وقت یہ جو نہر ہے اس میں پانی کا آدھا حق پاکستان کے اور آدھا بھارت کا یعنی یہ نہر بھارت کے بورڈر کو اور پاکستان کے بورڈر کو علیدہ علیدہ کرتی ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا یہ پورا گاؤں کا ویو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور واضح نظر آ رہا ہے بھارت کا یہ گاؤں پاکستان والی سائڈ سے اور یہ آخری نہر جو بورڈر پر علیدہ علیدہ کرتی ہے بورڈر کو پاک بھارت کو یہ پورے گاؤں کا ویو میں آپ کو دے رہا ہوں دوستو یہ بلکل نحال سنگھ کے اپوزٹ گاؤں بھارت کا بورڈر پر واقعہ ہے دوستو یہ ہمیں بارڈ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں نہر ہے اگر بارڈ لگائیں کچھ نہر کے بلکل درمیان میں آئے گی تو وہ پوسیبل نہیں ہے لگانا اس لئے دونوں ملکوں کی مل جل کے جو ایک بات تھی کہ یہ نہر ہی بس بورڈر ہے اس پہ ہم وہ بارڈ نہیں لگاتے امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ایسے اور بھی چینل پر خوبصورت ویڈیو اگ اپلوڈ ہیں آپ جائیں اپنا پیار دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب لازمی کریں اس سے موٹیویشن ملتا ہے اگلی ویڈیوز میں ملتے ہیں اللہ حافظ